ناروال میں جلسے سے خطاب میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے قوم کے تین سو ارب روپے چورے کیے باپ بیٹی ایسے واپس آ رہے ہیں جیسے بڑا مارکہ مارا ہو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ شریف خاندان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے پہلے چوری پھر سینہ زوری کرنے پر انہیں شرم آنی چاہیے انہوں نے پاکستان میں ایک بھی اسپتال ایسا نہیں بنایا جہاں شریف خاندان کا علاج ہو سکے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو لینے ائرپورٹ جانے والوں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں نون لکھ کے جس کارکن کا ضمیر زندہ ہے وہ نون لکھ کو ووٹ نہیں دے گا نہ ہی نواز شریف کے اس اقوال کے لیے ائرپورٹ جائے گا عوام کا شعور بیدار ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اچھے اور برے کی تمیز نہ کرنے والے قومیں مٹ جاتی ہیں یہ بے حص اور کرپٹ لوگ چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں عمران خان نے شہباز شریف کو ڈرامے باز اور احسن اقبال کو جھوٹا قرار دیا قانون میں مجرم کی حمایت کرنا بھی جرم ہے قومیں انصاف اور اخلاقیات سے ترقی کرتی ہیں